کیرلا میں ایک جگہ ہے ورکلا بہت سندر جگہ آپ گئی ہیں ہالیڈے پہ اگر آپ کو جانا ہونا تو اپنے پارٹنر کے ہاتھ پہ موبائل یا لیپ ٹاپ دے دو کہ ڈیسٹینیشن تم چوز کرو اس سے لڑائی کا ایک ٹاپک کم ہو جاتا ہے یہ کہتی سڑی جگہ مجھ لے آئے ہوئی میں تو ساد ہوں آدمی جہاں بول چل دیتا ہوں تو ہم وہاں پہنچ کے آرام سے سمندر دیکھ رہے ہیں آرام سے سمندر کیا ہے ٹی وی میں اچھا لگتا ہے اصلیت میں وائٹ نوائز سڑی ہوئی گرمی چلچلاتی خال میں گھوستی ہے وہاں بیٹھا آدمی ڈی ہائیڈریٹ بھی ہو رہا ہے چھٹی میں ہماری انڈینز کی باڈیاں بھی ایسی ہیں بیچ والی تو نہیں ہے ہیل سٹیشن ہماری لیے ہیل سٹیشن ٹھیک ہے راجائی اوڑ کے مو دکھاؤ میگی چاہے کے ساتھ ہاں ہیڈریٹ بھی ہو رہا ہے ہاں کیوٹ تمہاڑا مون ہے تو وہاں جا کے میں آرام سے کوئی باڈی شیمنگ نہیں ہو رہے ہاشٹیگ مت ڈال دینا مون بنا رہا ہے ہم تو ایسے لیٹے ہوئے آرام سے سمندر دیکھ رہے ہیں ایسے کر کے ٹی وی میں سمندر کیا کرتے ہیں ایڈٹ کر کے جیادہ نیلا کر دیتے ہیں چھوڑا گٹار بجا دیتے ہیں اس کے اندر ایک آتھ فلمنگو چڑیاں دکھتی ہے تم کو آتی ہوئی ٹھیک ہے تم کو لگتا ہے کہ وہاں چھٹی مانانے جائیں گے تو ہر پل ایک فلمنگو چڑیاں آکے اپنے پچھوڑے سے کہے گی آگئے انجوائے ایسا نہیں کیمرامن پورے دن بیٹھا ہوتے ایک چڑیاں یہ ہوگی وہی ایڈٹ میں دو تین بار آگئی اور تم نے ہولیڈے پیکنج لے لیا تو اس پرکار سے ہم یہاں پر فورینر کیا پیسہ کنورٹ کرا کے آتے ہیں ڈالر میں پاؤن سے روپے میں بہت پیسہ سال سال بھر بیٹھ کے چل ہی کر رہے ہیں بس آرام سے ایک میں نے دیکھا فورینر لیٹی ہوئی بڑی فٹ اُلٹی لیٹ کے بھیکنی میں کتاب پڑے میں سے کتاب دیکھی دیوی کے ساتھ گیا تو اسی ریت میں گاڑ دیتی مجھے تو وہاں میں دیکھ رہا ہوں بچے وہ کھیل رہے ہیں وہ پلاسٹک کی تشتری سے کیا بولتا اس کو پیس بیپ ہاں پچھلے شو میں ایک لونڈا بلہا فلائن ڈیس جو ڈیس بلہا فلائن ڈیس کوڈنٹری کر کے بھنیلا آسکریب کھاتا ہوگا ایک چسکی لیتے ہیں تھوڑی اگر تیری درست ہے میری وہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک گورا چوتیا بھی بولتے ہیں اس کو ہم لوگ جو لمبے بال کر کے جسے یوگا کا اورگیزم آتا ہے انڈیا آ کے لمبے بال کر کے I'm just here for yoga سمندر دیکھ رہا ہے باتیں کر رہا سمندر سے جیون کی کہاں کیا تو ایسا یہ بیٹھا ہوا سمندر دیکھ رہا ہے اور یہ سب آنند لے رہے ہیں چھوٹی کا پیسہ بہت کنورٹ کرا کے آ کے مجھے لے رہے ہیں انڈیا آدمی کا دماغ میرا کیا چل رہا ہے 35,000 کے ہوگئے ٹکٹ 65,000 کا ہوتل 65,000 روپے کا کل رات سے اب تک ہم کھا پی چوکے لاکھ روپے کھرچ کر کے میں دیکھ کیا رہا ہوں سمندر میں لہریں آتی ہیں لہریں جاتی ہیں اسی ٹائم پر اس نے پوچھا you like this place no man I am loving it it's beautiful couldn't be better lovely serene اب اس سمیں تون تھی یہاں اور ناریل اور کھری لیے تھے ایک ناریل ایدھر ایک ناریل ایدھر یوں لے کے میں کر کے سمندر دیکھ رہا ہوں اب تھوڑی دیر اور ہو گئی اب ہولیڈے پہ کیا ہے ہولیڈے پہ پارٹنر کے ساتھ جاؤ تو پرو ٹپ دے رہا ہوں بات اس سے کم کرنا ہے برنا کیا ہے ہولیڈے بھی گھر جیسا ہی ہو جائے گا کسی نہ کسی بات پہ لڑا ہی ہو جائے گی کچھ نہ دیماغ میں آئے تو pretسلے Outside کیا ساتھ بے کے فیلسوفکل طریقے سے دیکھنا دے کےwide air is so nice weather is great i am just breathing let me be i am just been i just want my company its nature thank you for bringing me here fifth wohu maneuverabilenga و legal graphic take me a sec enjoy کچھ parce que کیسا çok تو میں یہ بول کے آرام سے دیکھ رہا ہے اب بور ہوتا آدمی کرے بھی کیا ناریل پانی ہو گیا ختم ریت میں لگی ہوئی ہے آگ ناریل بیچنے والا آدھا کلومیٹر پہ دیکھ تو رہا ہے پر وہاں تک بھاگ کے جائے کون ننگے پیر اس جلتی ریت میں جتنا ناریل پانی سے ہائیڈریشن ہوگا اس سے زیادہ وہاں جانے میں ڈی ہائیڈریشن ہوگا جو حرام خور اور نون ورکاوٹ آدمی کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے دماغ کو ایسے ہی سمجھاتا میں سمجھا کے بیٹھا وہ ہوتا ہے مانڈے سے سٹارٹ کروں گو مانڈے پہلی تاریخ میں بیٹھا میں نے سوچا اسی گولے میں ایک آدھ بون تو بچے گی چھوڑا رک دیتے ہیں دیواروں سے نیچے جائے گی میں نے سٹار پھر ڈالا گھما گھما کے اور لاسٹ والی بھی ختم پھر بور اور مجھے یاد آیا ہسٹری بک میں پڑا تھا پراغیتے ہاں سے کال کے مانو لکڑی اتیادی سے نوکیلے ہتھیار بناتے میں سٹارو نکالا دبل کرا نوک اس کی بنائی اور اینگل بنا کے اسے موڑ موڑ کے آدھے گھنٹے میں پھر اسے گھچڑ کے ملائی نوچ کی نکالی تھوڑی سی اور بھی کری وہ دانت میں فس گئی تو بڑی دے دانتوں ناکن سے کھیلا پھر مجھے بہت دور پہ سمندر کے اوپر ایک چیل دکھائی دی کہ یہ چیل اڑتی ہوئے جائے گی دو تین کلومیٹر پہ جائے گی کیا نجر دی ہے بھاگوان نے اس کو میرے تو چشما لگا ہے یہ چیل جائے گی اور پانی کے اوپر دو تین کلومیٹر دور سے آسمان میں سے پانی کے نیچے کی مچھلی دیکھے گی روکیٹ بن کے گھوٹا مارے گی مچھلی اٹھائے گی اسے کھائے گی کہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ تو ناریل پانی پی نہیں رہی نا میری طرح کہیں چیل ڈی ہائیڈریٹ ہو کے گرپڑی بےہوس ہو کے تو مچھلی چیل کو کھائے گی میں نے کہا بھنچو یہ سوچ کیا رہا ہوں میں چھٹی پہ آکے لاکھ روپے خرچ کر کے چیل موتے گی چیل ناریل پانی پی ہے چیل مچھلی کھائے گی یہ تو دھر بیٹھکے میں ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتا ہے جب فور دی میں فور دی میں چیل بھی دکھتی چیل کے پانک بھی دکھتے چیل کی چونچ بھی دکھتی چیل کے چھٹڑ بھی دکھتے پوری ڈیٹیل دکھتی مجھے میں نے جم بھی جانا شروع کیا ہے پانک بھی گھٹتے کے میں نے جانا شروع کیا ہے کوئی بھی گھٹتے کی میں نے جم جانا شروع کیا ہے میں نے دیکھا ہماری جم میں کچھ پرانی آتے ہیں وہ صرف یہی ایکسرسائیز کرتے ہیں ایک ہے یہ ایک ہے یہ یہی ڈمبل لے کے بھی اور ایسے کر کے چلتے ہیں ایک ایسے کر کے ڈیڈلیٹ ہے وہ بھی سکت ادھر ہیں ان سے پوچھا صبح سے کیا کھایا ہے دس بادانک کھائے اس کے بعد ملکشک پیا اس کے بعد ہم نے اندے کھائے اس کے بعد دھال کھائے سبجی کھائی پیلٹ کھائے اس سب کی طاقت آپ کو کہاں چاہیے کہاں لگ جائے یہاں لگا دو میرے ساری طاقت یہاں لگا دو ہماری جم کے حساب سے گان کو جلا گوشت کر دینا چاہیے فلائٹ کی بس میں جا رہا ہمیں اچانک سے مجھے محسوس ہو کچھ یہاں پٹٹہ چھوڑا ہے دھر دیکھا بھائی ساری بھائی ساری نیرس لڑکی اتنی دور کھڑی ہے اتنا بڑا ٹریول بیک کمر پہ لٹکا کے اری تیتنی گنگی سوچ کے لائے تو ہٹ پروان سوچ لینا چاہیے اتنا بڑا چھوڑی ہوتا ہے کوئی اب میں اس پوائنٹ پہ یہ ہی سوچ رہا ہوں اچانک سے اس نے پوچھا نائس پلیس نو میکنہ میکنہ کود نوٹ بی بیٹر آئی ہم لووگگ سو نائس تب ہی میں نے دیکھا دو آسٹریلین آئے ہینڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے اُلٹے کھڑے ہوکے اُلٹے کھڑے ہوکے ہینڈسٹینڈ 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 کوئی کہتے ہیں یار کیا ہے یہ تو دو آسٹریلین آئے اُلٹے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے وہ آسٹریلین تھے مجھے کیسے پتا چلا ابھی باتا ہوں اُلٹے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہو نہیں رہا ساڑھے چھے چھے پھوٹ کے تگڑے ٹیٹو ایٹو مطلب ایو ایوز پہ ٹیٹو ایسے سائیڈ میں تم یہاں تو پتا ہی نہیں اگر بنا بھی لوں تو کونفیڈنس نہیں کتنے دیر رکیں گے اُلٹے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہو نہیں رہا پر یہ چیز مجھے آتی ہے بیلنسیگ ایکسرسائز اگر آپ نے سیکھ لی ہو تو آپ کرتو کبھی بھی لوگیں سیکھی تھی تب ایسے تھی اُلٹے کھڑے ہوئے اس کو دکھا دیا کہ کرتو لیا لیکن جیسے اُلٹے کھڑے ہوئے جو تیس کلو کی پرسپیریٹی میں نے اپنی کمر کے اراؤنڈ ہوگائی تھی وہ ایک پانی کے تھیلے کی طرح جیسی میں اُلٹا کھڑا ہوا جھپ سے لٹکی بیٹے میں بھی تو ہوں مجھے کہاں بھول گیا اس کے بعد میرے ہاتھ کہاں پہ ایسے کر کے میں کٹے پیڑ کی طرح چار سے گرا جو میم پہ گر کے میں نے دو ٹپے کھائے سوافٹ سینڈ تھی ان نے مجھے دیکھا گرتے ہوئے میرے پاس آیا بولا you were teaching us nice thank you but rough landing mate اب میں سمجھا یہ Australian بیجتی کر کے بیوی کے ساتھ چلے دیں سمندر میں تہرنے کے لئے ابھی کیا ہے مجھے یہ لگ گیا کہ اب ایک چیز تو کوئی ایسی کروں گا سویمنگ کر رہا ہے تو یہ تو میرا فوٹے ہے اس سے بڑھیا کر کے دیکھا ہوں گا سمندر میں جا کے کرتا ہوں اب کیا ہے نا کبھی بھی تمہیں لائف میں کسی سے پرابلم ہو جائے نا تو اس کو دیکھ کے مطبنا پوائنٹ ڈیسائیڈ کرو تمہاری اپنی جرنی ہے اپنے میں چلو بٹ یہ چوتی آپ میں نے کیا میں چلا سمندر کی طرف وہ گئے میں نے وائیب کو کہا ریکارڈ کرنا دیکھنا میں آج سمندر میں تیر کے دکھاتا ہوں یہ آسٹریلین سے آگے جاؤں گا بہت بن رہا ہے کونے میں بیٹھے لائف گارڈ وہاں نیوارڈ والی پلاسٹک کی کرسی پہ سیٹی لے کے اور بیڑی پی رہا ہے کہ اس کے پھپڑے تو پھوک گئے پہلے یہ کس کی جان بچائے گا اگر یہ پانی میں گیا بھی تو دو تین سیکنڈ میں کسی کے بالوال ہاتھ میں آئے تو ٹھیک ہے نہیں تو مرنے دو بہنچو کیناڑے آ جائے گا questionable lung capacity کیا جوب پروفائل کے حساب سے اور فورینار وغیرہ اگر پانی کی طرف جائیں تو یہ تو جانے دیتے ہیں یہ تو شارکوارک کے ساتھ بھی تہتے ہیں یہ تو کر لیں انڈیا نگر کوئی پانی کی طرف جائے سیٹی بجا کے بھاگتا حرام کھوڑ اے سوشائیڈ نوٹ آلاؤ میں چلا پانی کی طرف ٹھیک ہے میں نے پہنی لال رنگ کی سپیڈوں کی چڈی اور ادھر دون بڑی پہ بال ہی بال کیا نام کیا آپ کا ساکشی ساکشی ادھر لال چڈی ادھر بال ہی بال سے لے کے میں سپیڈوں کا چشمہ یو چکا کے نیلی ٹوپی سی دونٹ امیاجین ایٹس ای ہوریبل پیچھا میں پانی کی طرف چلا اور تب ہی لائیف گارڈ بھاگ کے آیا بولا ہلو where are you going میں نے can't you see to the sea بولا oh I see let me see میں نے کہا I will show you میں نے بولا do you know swimming میں نے کہا yes where did you learn میں نے کہا in the swimming pool میں نے ناچ کی ہی دکھا دیا سالین میں نے do you know this is not a swimming pool میں نے یا looks a little big ہے دکھانا تھا swimming کا talent comedy punch مار کے میں پانی کی طرف چلا پانی میں دو قدم رکھے بھول گیا تھا میں کہ سمندر میں under currents بھی پانی پانی بھی کدھر بھا کے لے جا سکتا ہے ہاں یہ زیادہ لوگوں پتہ نہیں ہوتا سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ سمندر میں لہرے آتی ہیں لہرے جاتی ہیں اسی چکر میں تو سیلفی لینے چکر میں ہر سال بانسون میں لوگ مرتے ہیں سمندر کنارے میں تو جا رہی جگنیس کے ساتھ سیلفی لے جی سی سمندر آتی رہے میں تو بھاگ جی لیکن جو لہر لے جانے والی وہ نیچے سے آتی ہے جھپاڑا مار کے دیکھنا نہ کریں تو میرے دماغ میں بھی وہی میں بھول گیا اس کے ساتھ چو میری ہیٹ چل رہی ہے نا اس میں میں فیکٹ بھی بھول گیا اسی دوسرے کی ہیٹ سے اپنے آپ کو ڈرائیو مات کرو تمہاری ڈرائیو تمہاری جرنی الگ ہے کیا موٹی ریشنال بات کر جاتا ہوں میں بیچ میں تو رہیم کی تالیا نیچے ہی میرے کو بھٹ تو میں ہاں بوئی پتہ کومیڈی ٹالنٹ ٹھیک ہے میرا چلنے دو تو آگے تو میں سمندر میں تہرنے کے لیے جا رہا ہوں میں بھول گیا ہوں کہ لہرے کدھر بھی لے جا سکتی ہیں میں چلا اچھا دماغ میں ہماری کیا سیٹ ہے ساؤتھ انڈیا کے بیچز پہ پانی ایسے گہرا ہوتا ہے میں دو تین پھٹ اتھلے پانی میں میں ہاتھ ماننے شروع کر دیے آسٹریلی بھی یہی پاس میں تھا اپنے دوسرے آسٹریلیان کے ساتھ میتا ہے میں میرے وائیب دیکھ رہی میں لکھا ریکارڈ بولی یا ریکارڈ ویڈیو میں نے تیرنا شروع کیا تین چار پھٹ آل آگے گیا واقعی میں میرے نیچے پہاڑ اور کھائی تھے مجھے نہیں پتہ میں تیر رہا ہوں اور اس دن انڈر کرنٹ ہوا ایسی تھی کہ ایسے لے کے جا رہی تھی میرے دیمان میں میں کیسے جا رہا ہوں کیونکہ سمندر میں لہرے آتی ہیں لہرے جاتی ہیں اور کنارہ کا یہ ہی تو ہے اور سمندر لے کے جا رہا ایسی 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 ماں گیا ہوں گا کبھی قریب دو سب میٹر میرا دماغ صرف ان دونوں پہ یہ سالت سے آگے نکل نا ہے بس کنارہ کہیں چھوٹے موت ہو جائے مگر یہ ہمیں یوں تہر کہ کنارہ کہیں چھوٹ گیا ہے میں وائف کو نظر آیا zoom میں half zoom full zoom out وہ ہے na location somewhere in the middle of the sea where you don't know food for fish راشی کے حساب سے مشلیہ کھاتی پای سین بھی oh my god why am i telling all this nonsense who believes in this girls میں ایسے تہرتا جا رہا ہوں سب سے آگے پہ وہ دونوں australian کھڑے ہیں میں ایسے تہر کے گیا ہوا کا ایک شوکا ایسے آیا لہر آئی جھپاڑا مارا دونوں پانی میں سائیکلنگ کر رہے وہ تو چل مار رہے جیسے کچھ نہیں پول میں سمندر نے جھپاڑا مارا پیچھے وہ کھڑا تھا australian اس میں جا کے میں جیسی ٹکرایا مجھے دیکھ کے بولا hello mr. rough landing بہن تو سمندر کے بیچ میں بھی بیجتی کر رہا اس کا مطلب تھا کہ یہاں تو social دسٹینسی کلو بہن چھو اتنا بڑا سمندر پڑا ہے کہیں اور جا کے مر ہمارا ویسے بھی اپنے لوگ کا کیا ہے انڈیانز کا کوئی social دسٹینس کونسپٹ ہے نہیں جب تا ہمارے یہ ہاتھ کے بال دیکھ 4K کیمرا میں شوٹنگ ہو اس میں دکھائیں گے یہ ہمارے بال ہم چٹر چٹر چنگاریاں نہ نکل جائیں کھا میں مجھا نہیں آتا ائرپورٹ گئے پیچھے سے ٹانگ میں جب تک کسی نے ٹرولی گھوچڑ کے نہیں مالی کیا ائرپورٹ گئے oh sorry did I hurt you نہیں left پیر میں گھٹنے کے نیچے Richter scale 9.1 کا بھوکم پاہتا مال اچھو سامان خرید رہا میں سیکنڈ ویو کے بیچ میں جب تھوڑا سا allowed ہوا تھا گھر کے پاس میں ایسے پیسے دے رہا ادھر سے ایک ہاتھ آیا پانچسو کے کھلے دیو مال آپ میری بغل چاٹ لیجیے یہ دیو نمبو نمبو کی سفائی والا سابون لگایا ہے تھوڑا نمک لگا کے ورجن میری سواد لیجیے نائک ہوگی نائک سم اندر کے بیچ پر میں نے کیا کہا میں تھوڑا سے ایک ہاتھ اور آگے مار ہوں اور میں جا کے وائب کو ایسے ہاتھ دکھاؤ سم اندر میں سب سے بڑا چیمپین کون میں نے ہلکا سائسے ہاتھ مارا آگے جا کے میں پیچھے دیکھا یہ آسٹریلین بھی وہاں نہیں ہے کنارا بھی وہاں نہیں ہے یہ کہا بھائی آگے سم اندر میں لینڈ مارک بھی نہیں کہ یہاں سے لیفٹ لیلو رائٹ لیلو ہم مجھے پتا ہی نہیں میں کدھر ہوں کہاں جانے سے زندہ بچیں گے سیدھی سمتل جگہ تو ہے نہیں تب ہی لہر ایسی ہوئی تب مجھے دونوں آسٹریلین کھوپڑے دکھے بہت پوری طاقت لگ کناری کی طرف تیر رہے یہ کیا ہوا میں نے واپس پلٹ کے دیکھا تیس پھوٹ اونچی سمندر کی سنامی جیسی لہر میری طرف آ رہی انہوں نے بھاپ لیا تھا یہ پرو تھے اور ایک دوسرے کے برو تھے یہ کٹ لیے میں نے کہا ہلکا سا ٹکرا کہ میں ایسا بھی کیا افینڈ کر دیا تھا جاتے جاتے بول ہی دیتا مان لو یہ بھی بول دیتا کم مدر فکر کم ماں قسم میں برا نہیں میرے دیماغ میں یہ سیکنڈوں میں چل رہا لہر میری طرف آ رہی میرے دیماغ میں کیا چل رہا ٹی وی میں تُ دیکھ سب پتہ بھاور میں فس گئے world پول انگلیس میں تو اس میں فس گئے تو پتہ ہے کہ ایک تیر ہرا تیر میرا تیر لال تیر وہ ہرے ہیکس ٹیپس ایس ہی چلا کے برگر ٹھوستے ہوئے دھر کے اندر ٹی وی پہ دیکھے تھے یہاں ایک سیکنڈ ساب دھانی ہٹی اب مجھے دماغ میں سمندر والا بھی آیا first of all leave yourself lose اپنے آپ کو ڈیلا چھوڑ دے میں نے کہ واہ اور option بھی کیا ہے میں نے کہ اب آ ہی رہے ہو لینے تو میں آپ کے لیے پلٹ جاتا کو پریزنٹ سمندر نے نیچے سے اٹھایا ایسے پچیس پھوٹ اوپر ہوں گا میتیس پھوٹ اوپر مو کھلا ہوا ایسے وہ ہی لال رنگ کی چٹی میں اس پوائنٹ پہ میں اپنی بھائیب کو فول زوم میں نظر آئے یہ میتو دیکھا وہ نظر آئے سمندر نے تیر کی طرح جمین میں مارا مجھے یہاں خروچ لگی کون نکلا ریت میں مارا سکرپٹ میں بلد ہے جیسے جمین میں مارا اگر وہ پتھر تر ہوتا پہن سہی بھی ہوش جا پھر پانی کم بھی ہوتا تھا مر جاتا پر یہاں تو ریت تھی جیسی لگا میرے خروچ ابھی کیا انسان کی دیبان میں 95% thought تو negative ہی آتی سب کے ہی آتی منحوسیت ہم سب نہیں میرے دیماغ میں پہلا thought شارپ مشلی پانچ کلومیٹر دور سے ایک بند خون سونگ لیتی ہے کھارے پانی کا salt water crocodile کھارے پانی کا مگر مچ بہت بڑا ہوتا ہے ایک ہی بیٹ میں گچ یا کوئی کچھوہ ہی آیا کچھوے کا بھی جتنا مو ہے اتنے مو کے آکار میں اس کی گریپ مگر مچ سے بھی زیادہ ہوتی ہے سپرونگ اور کچھوے بڑے بڑے بھی ہوتے میں لگی کہا چھوٹا کچھوہ بھی آیا اور نیچے آکے اس نے کہیں گلت جگہ پہ اس سے پکڑ لیا تو یہ جو ہنیمون پہ آئی تھی مون تو لے کچھوہ ہنی کے ساتھ گھر جائیں گے جو بریدن ہوتی ہے نا آپ کی جس طرح کی آپ کے لیے یہ سپورٹ کا ایک اور moment ہے تو آپ کی بریدن ہی بیسی جاتی ہے اسی لئے آپ ویڈیو دیکھتے ایک آدمی تین چار کو نکک آؤٹ کر دیتا ہے not that I'm saying I can تین چار لو try مکن نا میرے پی میں دو سے زیادہ کو I don't think I can beat آئی جیس کھوہ I'm not sure don't be so impressed میرے دیماغ میں آرہا کیا کروں اب میں تو کر لے گا میرے ایسے کر کے مارا جو نون سویمر ان کو بتا دوں دیکھو ایسے کرنا ہوتا ہے نون سویمر میں تمہارے لئے اور تو کچھ کرنی سکتا لیکن تمہیں بتا دوں کہ اگر تم ایسے کروگے تو تمہیں ایک lifeline ملے گی ایسے کر کے تمہاری منڈی ایک بار پانی کے بھار آئے گی کچھ دیکھ لے گا بندریہ بچے ہی طرح گھسے پھر تم تہر ہوگے دو منٹ بات پانی وہ نہیں کرنا ٹھیک موں بند رکھنا سانس روکنا ایسے کرنا اوپر چانس ہے ایک بار آوگے کوئی بچانے والا ہوا بچ جاؤ نہیں تو میرے فرینڈ بجل لاشت کے آپ کے کچھ سیکنڈ ہوں گے ان میں اچھی طرح سے دنیا کو دیکھنا کہ پیر کوئی چڑیا ہے تو چڑیا نظارہ کیا آسمان میں نے سارا ٹائم سوشل میڈیا میں ویسٹ کیا سب میں نے کبھی پہلے کیوں نہیں دیکھا کتنا اچھا تھا یہ سب بائی سیکھ لو swimming کام کی چیز جب پول کھلے تاب ابھی بیماری ہو جائیں دور رہے تو میں نے ایسے کیا سمندر نے اوپر نکالا مجھے گردن بہار آئی سات آٹھ پوٹ پانی تھا بس گردن بہار آئی سمندر نے سیف زون میں پھیکا تھا کنارا ٹھیک سامنے سارے لوگ ایک ساتھ لائن سے کھڑے تالی بجا رہے ہیں بچ گیا وہ Australian ہرامی موں میں toothpick type کی چیز لے کے دیکھ رہا اسے بھروسہ نہیں کی یہ بچ گیا وہ لڑکی جو بکنی پہن کے کتاب پڑھ رہی تھی ایسے کھڑی تھی اب جب تم بچ ہی گئے ہو دیکھ آرہ آرہ وہ بچ جو وہ بچ جو فریس بی کھل رہے تھے فلائن ڈیس وہ بھی کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں دون Australian کھڑی برابر میں لائف گارڈ کھڑا وہ بیڑی پیدا وائف ابھی موبائل پہ ریکارڈ کر رہی موں کھول کے سب نے تالیا روکی تو اس کی طرف دیکھا کہ یہ چوتی آدمی آپ کے ساتھ تھے کھڑی اس نے کندے ایسے کیے کہیں تو ڈیسون کر کے چلی گئی پھر میں باہر آیا اپنے چوتیاب سے لگی چوٹ آدمی accept تو کرنا چاہتا نہیں ایسے کر کے باہر آ آن کہ سب لونڈو وہ پتا ہے جن کو کرکٹ میں کبھی بول لگی ہے کہ جاتے تے یوں کر کے چھکا ماننے لگتی بول نیچے بیٹھے سب علاج بتا رہے اکڑو بٹ موت 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 سب آئیڈیا دوتے تھے تو میرے دماغ میں یہ آرہا کہ باہر نکلوں ایسے کر کے میں کہ oh my god I did it تو میں سمندر سے باہر آرہا ساکشی میں نے ہاتھ ایسے کیے شولڈر ایسے دکھ رہے ہیں ایکسرسائز کریو تو کچھ مسل تو رہی جاتی اب اس کے نیچے کا دکھرہ ہے میں کہ oh shit نیچے دکھا horrible picture باہر آیا لائیف گارڈ میرے پاس آیا بیڈی پیرا کہہ رہا that was nice اب آپ کام کرو میرے کو پندرہ سو رو دو کل صبح ہم لوگ جائے گا سمندر کی بیچ میں کشتی سے تین کلومیٹر ادھر سمندر پیسفل ہے پندرہ سو دے دو سمندر کی بیچ میں جا کے تین کلومیٹر پہ ہم کرے گا ہاں وہاں پہ سویمیگ کرے گا میں نے کہا بہنچود ادھر سے تین کلومیٹر ٹھیک ہے جو ادھر تین کلومیٹر ہے اس کا کیا بولا میرے نہیں 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 کرو ایک بار کھر کے دیکھنا چاہیے میں نے کیا بکت لسٹ میں جانے کا مطلب آج ہی بکت میں جانا نہیں ہے تو تو کل بھی بھیجنے کو تیار ہے آج بچ گیا میں ہے میں نے کہا مجھے نہیں کرنا ہے no you know once listen to me میں نے کہا fuck off میں رود ہو گیا اسے آیا گصہ اسی ٹائم پہ پیچھے وہ Australians نے successfully handstand کر لیا تھا کھڑا ہو گیا اس کو آیا گصہ میں نے کہا fuck off اس نے بیڑی ایسے پھیکی بیڑی لگی نیچے کھڑے Australian کے مو پہ اس کے ہاتھوں کا بیلنس بگڑا ساڑھے چھے پھوٹ کا آدمی ایڑی تک نو پھوٹ کا تھا ڈھائی پھوٹ کے ہاتھ پہ جا کے بہاں سے اس کی بوڈی ایڑی کے تاکیری اس کے اوپر لائف گارڈ کی کنپڑی پپڑی 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 لات یہ نیچے گھرنے لگے دوسرا اسٹریلیان نے ہاتھ آڑا ہے یوں کر کے وہ بھی گیر گیا لائف گارڈ کی ناک سے کھن نے کلنے لگا ہاں سکرپٹ میں بلڈ ہے تینوں کے تینوں وہاں پڑے میں پاس میں گیا میں نے بولا گوڈ لینڈین ملک دوسرا دوسرا دوسرا